کے الیکٹرکی پرائیوٹائزیشن نشکاری تو کی تحضیری کے انصاف نے ایسے لگ رہا ان کی باتوں سے انہوں نے پانچ سال اور انہوں نے پانچ سال اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا یہ حکومتیں کہتی تھی کراچی ہمارا مسئلہ نہیں ہے کے الیکٹرکی پرائیوٹائزیشن نشکاری تو کی تحضیری کے انصاف نے ایسے لگ رہا ان کی باتوں سے سر کے الیکٹرکی نشکاری کی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت میں اس کے بعد پانچ سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی الحمدللہ یہ ہاؤس پریولیج ہے کہ اس پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر بجلی جو بعد میں وزیر آزم پاکستان بنے راجہ پرویز اشیر صاحب موجود ہیں میں ان سے ریکویس کروں گا وہ بھی کھڑے ہو کے بتائیں کہ یہ اتنی کرمنل آؤٹفٹ جس نے کیا الیکٹر کو خریدا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا پھر اس کے بعد آگئی مسلم لیگ نون کی حکومت پانچ سال الحمدللہ وہ بھی حکومت چلی اور اس ہاؤس کی خوش قسمتی دیکھئے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے وزیر بجلی خواجہ آصف بھی اس وقت ہاؤس میں موجود ہیں ہم ان سے بھی یہی سوال پوچھیں گے کہ یہ میمبرز آپوزیشن کے پوچھ رہے ہیں کہ کے الیکٹرک کا جو مالک ہے وہ بہت بڑی کرمنل آؤٹفٹ ہے تو انہوں نے پانچ سال اور انہوں نے پانچ سال اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا تو اس کا جواب تو ہم ان سے انتظار کریں گے اب میں آپ کو بتا دوں کہ لوڈ شیڈنگ ہو کیوں رہی ہے سر لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے جس وقت کراچی کی کراچی کی مانگ بڑھتی گئی کراچی کے اندر کراچی کے اندر بجلی کی ضرورت بڑھتی گئی لیکن حکومتیں جو پاکستان میں تھیں انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ یا کراچی کے اندر بجلی کی پیداوار بڑھائی جاتی یا جو باقی پاکستان ہے کم سے کم وہاں سے تو سسٹم امپورٹ کر سکتا پورے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے بڑھتے چلے گئے ہم نے اشتہار دیکھے آج بھی ہم تقریروں میں سنتے ہیں کہ دس ہزار میگا ووٹ ایڈ ہو گیا اس کی قیمت آج عوام بھی پیش کر رہی ہے لیکن کراچی جس کو بجلی کی ضرورت ہے وہ ان کارخانوں سے بجلی نہیں لے سکتی کیونکہ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے نظام کے اندر کراچی میں تبدیلی لانی تھی وہ نہیں کی گئی اور شاید وہ اس لیے نہیں کی گئی سپیکر صاحب وہاں پیچھے بیٹھتے تھے بیک بینچز کے اندر آپوزیشن کی اسی ہاؤس کے اندر اس وقت کے وزیر بجلی نے کھڑے ہو کے کہا اور یہ کراچی کی کی دیبیٹ میں پرابلم یہ کہا گیا کراچی کو یہ کہا گیا کراچی کو تو جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ کام اب ہو رہا ہے جو بجلی کا نظام میں تبدیلی ہیں سی سی او ای نے کیابنٹ کمیٹی ان انرجی نے امرجنسی میٹنگز کال کی کہ الیکٹرک کو بلائے گیا نپرا کو بلائے گیا انٹی ڈی سی کو بلائے گیا امرجنسی کی بنیاد کے اوپر مائدے کرائے جا رہے ہیں جو کمیٹمنٹ کی گئی ہے اس پروجیٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹرانسمیشن سسٹم اور ڈسٹریبیشن سسٹم کی بہتری ہے اس نظام کی بہتری کے اندر انشاءاللہ ریکارڈ ٹائم کے اندر امپلیمنٹیشن ہو جائے گی اور آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ کراچی جن کو یہ حکومتیں کہتی تھی کراچی ہمارا مسئلہ نہیں ہے تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کراچی ہمارا ہے کراچی کے بغیر پاکستان مکمل نہیں